میں جو اہلِ تشیعوں کے عقابِ مفسرین ہیں میں صرف ان کی تفاصیل کے ریفنسز دیتا ہوں اہلِ سنت کے علماء ہیں آپ کے بعد تفاصیلیں آپ پڑھتے رہیے جو کچھ اضافتاً تھا وہ میں نے ارض کر دیا یہ بہت بڑی نامبر تفصیل ہے سن پانچ سو اور کچھ ہجری کے علماءِ اہلِ تشیعوں میں شیخ عبالفتوح الرازی ہوئے ہیں ان کی تفصیل ہے روح الجنان روح الجنان شیخ عبالفتوح الرازی اور اس کے حواشی ہیں آقائے حاج میرزہ بلشن شہرانی کے اور تہران کی سپی ہوئی ہے اس آیتِ کریمہ کے تحت اب میں نے آپ کو کہا کہ کتنی بات کر چکا اس کے اوپر تاکہ سوڑی چیزیں لے لیں اب ان کے جز دس جز دس اور صفحہ پینتیس جلد چھے ہے جلد چھے صفحہ پینتیس اور وہ بیان کرتے ہیں کہ خلاف نیس کہ آن دو کس کے در غاربودن رسول بود و ابو بکر بود وہ کہتے ہیں اس عمر میں کوئی اختلاف نہیں ہے اسے دو ہی چند غار میں تھے جن کا ذکر اِذْ ہُمَا سِلْ غَار میں ہوا ہے اِذْ رسول پاکھ تھے اور ایک حضرت ابو بکر تھے اِذْ يَكُولُ لِسَاحِبِهِ اِذْ ہُمَا سِلْ غَار کے طے بیان کرتے ہیں اِذْ يَكُولُ لِسَاحِبِهِ وہ کہتے ہیں اِذْ يَكُولُ لِسَاحِبِهِ وہ کہتے ہیں کہ اِذْ يَكُولُ لِسَاحِبِهِ اِذْ مُرَاب صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ وہ ہی حضور کے صاحب و رفیق تھے اور آقا علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا اور رسول برغار سح روز بمان اور تین روز تک یہ تو میت کی بات تھی تین روز تک رسول اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تنہا غار میں رہے اور آگے پھر یہ شیخ عبد الفطوب بیان کرتے ہیں امام محمد بن سیرین کے حوالے سے صفحہ نمبر چھتیس پر کہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوئے انہوں نے سیرینہ فاروق عاظم کو کچھ ایت اس انداز کی باتیں کی جن باتوں سے یہ بو آتے تھی کہ وہ ان کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دینا چاہتے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر سے افصال سمجھنا چاہتے ہیں بیان کرتے ہیں ان کی کچھ باتیں ہوئی کہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی یہ حدیث پاک میں آتا ہے مگر میں حوالہ اس کتاب کا دے رہا ہوں اس پر فرماتے ہیں کہ جب یہ بات یہ سخن سلطنہ فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پہنچا انہوں نے کہا کہ تمہاری گفتگو کا غرف صرف یہ ہے کہ تم ابو بکر تم مجھے عمر فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو بکر پر خضیلت دینا چاہتے ہو سلو خدا کی قسم بللہ کی آن یک شب عذاعت ابو بکر کے شب در غار بود کہ او در صحبت رسول بود بہتر بودر ہمار امار امار کہ خدا کی قسم وہ ایک رات جو ابو بکر نے مصطفیٰ کی ساتھ خلوت غار میں بزائی وہ فروق عظم کی ساری عمر سے ایک رات بیتر ہے اور پھر وہ بیان کرتے ہیں شیخ ابو الفتوح الرازی روح الجنان اپنی تفسیر میں یہ بہت بڑی معتبر سکا اور ماخذ تفاصیل کا ہے ماخذ مصدر ہے اس کے حوالے آگے دیتے ہیں یہ وہ زمانے کے علماء میں سے ہیں جب علامہ زمخشری ورحابض ابن کثیر اور امام بغوی مفسعین یہ ان کا زمانہ ہے اس کے بعد اتنے ہیں کہ یہ بیان کر کے پھر سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس رات جب تنہا حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ خلوت میں تھے تو حضرت ابو بکر نے یہ شیر ترے حضور کی شان میں پھر وہ شیر نگل کرتے ہیں کہ تنہا کوئی تیسرا تو تھا نہیں عاشق تھا محبوب تھا تیسرا درمیان میں نہ تھا انہوں نے چار شیر پھوٹ کیے خدا جانے ان کی آنکھوں نے اور دل کی آنکھوں نے کیا کیا پڑا ہوگا اور کس طرح چہرہ مصطفیٰ کے شمع میں کس قرآن کے تلاوت کی ہوگی یہ تو میں نے ایک حوالہ دیا دوسری معروف کتاب اہلِ تشیع و مفسرین میں سے المیزان فی تفسیر القرآن اللہ ما سید محمد حسین التبا تبائی یہ قوم کی شفیل اس کی جز دخمہ اسی سورہ توبہ کے تحت وہ بیان کرتے ہیں اس آیتِ کریمہ کا سارا بیان کر کے اور وہ کہتے ہیں جملہ بڑا قابل توجہ ہے شیخ تبا تبائی وہ لکھتے ہیں اِذْ يَقُولُ الْسَاحِبِهِ کے تحت وَالْمُرَادُ بِسَاحِبِهِ وَوَا أَبُوْ بَقْرًا لِمْنَقْ لِلْقَطْعِي وہ کہتے ہیں کہ قرآن کس حکم قطی سے تحت اس میں زن کی اور کسی اور سوچ کی گنجائش ہی نہیں قرآن کے حکم قطی سے تحت شاہدِ مصطفیٰ اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے تو وہاں ان کی صحابیت کو انہوں نے حکم قطعی قرار دیا ہے اِذْ يَقُولُ الْسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا اس کے بعد یہ تیسی کتاب ہے تفسیر کی البرحان فی تفسیر القرآن سید حاشم الحسینی النجرانی یہ بھی قوم ایران کی چھتی ہوئی ہے جز گیاروان سورہ توبہ کی اسی آیت کے تحت اور اس میں وہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبا جعفر یعنی سیدنا امام محمد الباقر علیہ السلام ان کا قول ببایت کرتے ہیں تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ غار میں سیدنا صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن میں آقا علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں دشمنوں کی ساتسیوں کے پیشنگر خوف پیدا ہوا تو حضور نے متوجہ ہو کر فرمایا اپنے عبا بگر کو کہ اس کو سکر سکون اخیار کر لا تحضن ان اللہ مانا اور پھر اس کے اندر دو روایتیں جو میں ایک بیان کرنا چاہتا تھا ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق عمر کے خوف اور حزن اور ملال کو دون کرنے کے لیے جب انہوں نے عرض کی آقا اگر وہ انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ دورائی تو ہمیں دیکھ لیں گے اور دیکھ لیں گے تو غار میں داخل ہو جائیں گے دشمن یہ ایک مفروضہ پیش کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا ابو بگر اگر وہ ادھر سے داخل ہوئے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے اگر ادھر سے داخل ہوئے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے تائدارے کا ادھر تو غار کا دربازہ تھا ادھر سے داخل ہوئے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے دست مصطفیٰ اٹھنے کی دیکھ تھی اللہ کی عزت کی قسم آئیمہ نے لکھا ہے کہ ادھر انہیں اٹھیں اور پورا پہار پھر گیا اور غار کے دانے کی طرح میں دروازہ کھل گیا اور اس دروازے سے سیدہ صدیق اکبر نے سمنگروں نے چلتے ہوئی جہاں اور تشکیوں پر دی یہ اللہ کی وہ سقینہ پتری کے مشاہدہ کرا دیا اور دوسری روایت اس میں یہ دوسری روایت جو اس تفسیر میں ہے جو تفسیر میں نے آپ کے البرحان جو شیخ سید حاشم الحسینی کی قم کی چھتی ہوئی تفسیر یہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ بات انہوں نے عرض کی سیدہ صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ نے کہ ادھر سے اگر انہوں نے دیکھ لیا تو اندر داخل ہو جائیں گے تو فرمایا لما کانا رسول اللہ فی الغار قال الابی بکی انکانی انظروا ادھر سسینہ جعفر وآسابہی حقومو فی البحر تو ادھر انہوں نے سیدہ صدیق اکبر کو اس طرح دشارہ کیا اور غار کے اندر حضرت جعفر کشتی میں جہاز میں سمندر میں آ رہے ہیں سیدہ صدیق اکبر نے غار سوڑ کے اندر سے سمندر میں جہاز میں حضرت جعفر کا چلنا دیکھ لیا اور وہ جو انسار مدینہ میں حجرت رسول کے انتظار میں بیٹھ لیتے تھے شب و روز آقا نے غار سور میں اشارہ کر کے حضرت جعفر اکبر کو انسار مدینہ کو دکھا دیا یہ وہ سکینہ تھی جو ان کے دروں پر آج اتری یہ وہ سکینہ تھی جو ان کا اتری تیسی تفسیر